اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا غفار لیرے کامیڈین فلم ٹی وی سٹیج آرٹس لاور پنجاب پاکستان سے ہمارا بہت اچھا دوست بڑا پیارا دوست بڑا مخلص دوست دوستوں کا دوست اور احساس پسند سید حسن عباد زہدی صاحب جو کمالی بڑے قابل اعترام ہے جن کا خوبصور ایک چینل ہے شو بیز آج کل شو بیز آج کل آپ کو ہر خبر سے رکھتا ہے باق خبر تو آپ یہ چینل دیکھتے رہیے اور میں آپ کو خوشکبری دینا چاہ رہا ہوں کہ کلچر جنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان کے زیرے تمام لاور آٹ کونسل علم را کے تعاون سے پاکستان فلم ڈسٹی کے سینئر ادھا گارہ نغمہ بیگم کی فیفٹی سیون سالہ خدمات کے اطراف میں تقریب منقط کی گئی اور ان کی جو ستاون سالہ خدمات ہے اور ہماری ایک لیجنڈ فنکارہ ہے نغمہ بیگم جی انہوں نے وہ کام کیا کہ جو ہم سائے ملغوں نے ان کی اداکاری کی نکل کی تو میں بڑا میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں جو اتنا خوبصور کام لے کر یہ چلے ہوئے ہیں اور آر فنکار کو سپورٹ دیتے ہیں تو اپنے ایک ہماری بڑے ان کے لیے ہمارے میمان خصوصی ماون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق عوان صاحبہ جی کو میمان خصوصی بلایا گیا لبرہ نمبر ون میں ان کی محبت کے لیے نغمہ بیگم کے پیار کے لیے ان کی حوصلہ وزائی کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے فنکاروں کے لیے بہت اچھے الفاظ بولے حکومت کے اپنے اور پرائی منسٹر ہماری قابل احترام وزیراعظم عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اسلامہ رکھے اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا وہ فنکاروں کے لیے وہ سوچ رہے ہیں اور وزیراعلا عثمان بزار صاحب وہی بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو میں ان سب کا یہ شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے لیے یہ فنکاروں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ صافیوں کو جیسے ایک کلونی بنا کے دی تھی ایسے فنکاروں کے لیے گھر بھی بنا گئے اب دیں گے وہ ایک ان کی پوری ایک ان کا پورے ایک سسٹم چل رہا ہے جو ہمارے لیے وہ اچھا وہ سوچ رہے ہیں تو نغمہ بیغم جی کو سٹیج پر بلا کر مہمان خصوصی معاون خصوصی وزیراعلا پنجاب فردوس عاشق آبان صاحبہ نے پانچ لاکھ رویگا اعلان کیا ہے بیغم نغمہ جی کے لیے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کا بہت بڑا یہ کارنامہ ہے وہ فنکاروں کے حفظہ وزائی کر رہی ہے اور یہ محبتیں بانٹ رہی ہے اور اور کچھ ہمارے تمام فنکاروں کے لیے وہ مزید وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ جو ہمارے لیے حکومت سوٹری